سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو سولہ سورة المائدہ کا سولمہ رکو اور یہ سورة المائدہ کا آخری رکو ہے اشارت فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَم اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی توبیخ کے لیے اور انہیں شرمندہ اور رسوہ کرنے کے لیے فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ بن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا تُو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ کیا تُو نے یہ بات لوگوں سے کہی تھی کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو میری پوجا کرو میری ماں کی پوجا کرو اس خطاب کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کام جائیں گے قولہ اور عرض کریں گے سبحانکہ پاکی ہے تجھے تمام نقائص سے اور تمام عیوب سے تُو پاک ہے اور اس بات سے بھی تُو پاک ہے کہ تیرہ کوئی شریک ہو سکے تیرہ کوئی شریک نہیں تیرے کوئی برابر نہیں تیرے سوہ کوئی الہ خدا معبود نہیں تُو اولاد سے پاک ہے سبحانکہ پاکی ہے تجھے مَا يَقُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ مجھے جائز نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں یہ لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں اللہ تعالی بخو بھی جانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا لیکن اس سوال میں حکمت یہ ہوگی کہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اللہ کے سوا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کریں اور ان کی والدہ کی پوجا کریں اور انہیں خدا سمجھیں تو یہ سوال اور پھر اس کے بعد یہ جواب سن کر عیسائی شرمندہ ہوں گے اور ظلیل و رسوہ ہوں گے اِن کنت قلتو فقد عالمتا اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِ تُو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا حضرت عیسی علیہ السلام نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرت کر دیا اور عظمت الہی کے سامنے اپنی مسکینی کا اظہار کیا یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی شانِ عدب ہے موسیقی